السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوتا ہے الحمدللہ ہر دن بڑا ہے ہر دن اللہ کا ہے لیکن ایک ہوتا ہے کہ بھئی جمعی کی رات ہے اللہ تعالی سے گڑ گڑ آئیں اللہ تعالی ہماری دعاوں کو خبول کر لیں سب کی تریشانیوں کو دور سرما دیں اور انشاءاللہ میرے کو پورا یقین و بھروسہ ہے کہ پوری دنیا میں ایرنگ ورشیرین دیکھا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ضرور اس میں ایک بندہ احساس ضرور ہوگا جس کی آمین تنیک بندہ جس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ آمین اللہ تعالی ہم سب کے سگیرہ قبیرہ گناہ جانے انجانے گناہ حکمہ فرما کہ ہم سے راضی ہو جائیے ایسے کام کرنے کی توفیق دیتے جو آپ کو پسند ہے ایسے کاموں سے ایسے لوگوں سے دور کر دیتے جو آپ کو نہیں پسند ہے یا اللہ تعالی ہمارے ماں باپ میرے ماں باپ جتنے یہاں اس دعا میں شامل ہیں سب کے ماں باپ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ پاک آپ ان کو جنت الفتوس کے آلہ سے آلہ مقامتہ فرما دیجئے ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دیجئے جو ہم ان کے لئے صدقہ جاریہ بن سکے جن جن کے ماں باپ حیات ہیں یا اللہ ان بچوں کو بچیوں کو ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دیجئے جو وہ بھی اپنے ماں باپ کے لئے صدقہ جاریہ بنیں یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارا قدردان بنائے ہمارا چاہنے والا بنائے ہمیں کسی قسم کے غام آزمائش اور پریشانیوں میں اولاد کی ناڑانا آپ ہی نے اتنی پیارا توفہ ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ ہی اس کی حفاظت فرمائیے یا رحم الراہمین بہت سارے ماں باپ مجھ سمیت پریشان ہے اپنے بچے بچوں کے رشتے کی سلسلے میں یا اللہ آپ ان کا نیک بڑھ نیک نصیب کھول دیجئے اور صحیح قدردان نیک لوگوں سے پالا پڑھوا دیجئے یا رحم الراہمین بہت سارے لوگ حج پہ گئے تھے آ رہے ہیں آپ سب کا حج قبول فرما دیجئے اور انشاءاللہ آئندہ سال ہمیں بھی اس حج کے کافلے میں شامل فرما دیجئے یا اللہ ہر آنکھ کو مکہ مدینہ دیکھنا نصیب فرمائیے یا رحم الراہمین ہسپٹل نے جا کے موت نہ دینا وینٹلیٹر پہ ڈال کے موت نہ دینا ڈائلیسس پہ ڈال کے موت نہ دینا کوما کی حالت میں موت نہ دینا یا اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں ہسپٹل میں ہیں موت کی زندگی کی کچھ مکچھ میں یا اللہ آپ رحمان ہیں آپ رحیم ہیں آپ سب کو صحت کاملہ آج لاتا فرما کے بڑی زندگی دیجئے یا اللہ یا رحم الراہمین کسی قسم کی آزمائش میں نہ دالنا تن کی مال کی دولت کی صحت کی عزت کی آپ روح کی اولاد کی اولادوں کی اولادوں کی دامادوں کی یا اللہ کسی قسم کی آزمائش پرچانی میں نہیں دالنا یا اللہ پاک ہمارے پل پاکستان پر ہمارے شہر کراچی پر اپنا خاص رحم اور کرم فرما دیجئے یا اللہ قبر کی عذاب سے بچانا جہنم کی آگ سے بچانا اللہم جنی من النار اللہم جنی من النار اللہم جنی من النار یا اللہ قبر کی تنگی سے قبر کی بہشت سے بچانا منکر نقیل کے سوالوں کے بعد ثابت قدمی رکھنا آخرت میں اپنا دیدار نصیب فرمانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا پیارے نبی کے ہاتھوں جامے کو سر انعیت فرمانا پل سرات پستے ثابت قدمی کے ساتھ تیزی سے گزار دینا یا اللہ اہت گناہ کیے یا اللہ جانے میں ان جانے میں گناہوں سے بچا کے رکھنا حاصدوں کے حسد سے نظر بچ سے جادو دونے صفلی سے یا اللہ بچا کے رکھنا یا اللہ ہم بہن بائیوں کی ہم سکتی جوڑیوں کا عباد دائم رکھنا یا اللہ دعاوں کو قبول ہم حبور فرما دید آمین جی جناب آج کا مینیو بہت ہی مزیقہ ہے آج ہم آپ کو ایک نیا کیک بنانا سکھا رہیں ویری سمپل ویری ایزی پاؤنڈ کے جس کا نام ہے کیرامل پاؤنڈ کے کیرامل کس طرح سے بناؤں گی آج ایک نئے طریقے سے آپ کو بتاتی ہوں بہت ایزی طریقہ اچھا اس کو آپ اگر بہت زیادہ اس کے کو الابریٹ کرنا چاہتے ہو تو کیرامل ڈالنے کے باہر چوکلیٹ میل کر کے چوکلیٹ کی فراسٹنگ سے ملٹی چوکلیٹ کی فراسٹنگ پورٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن میں جب بناتی ہوں میں اس کو صرف کیرامل ہی رکھتی ہوں ایڈوان ٹو ایڈوان ٹو مکس اٹ لیکن آگیا آپ کی مرضی ہے لیکن اس کےک میں ہوتا دو ہے کیرامل نیچے اور چوکلیٹ اوپر آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اسے بہت نیٹھا بھی ہوتا ہے تو ہم بنایں گے کیرامل پاؤنڈ کے بہت ہی مزی کی ہیدر آبادی یخنی بریانی ٹھیک ہے ہیدر آبادی یخنی بریانی اس کا نام ہے اس لیے کہ اس میں کچھی چکن پڑے گی اور آدھے بوائل چاول ڈلیں گے ہاف دن وانہ ہم عمومن تین کنی بوائل کرتے ہیں چاول تو اس میں ہم عادی کرنی آدھے ہاف دن رائس لے گے اور بہت ہی مزی کا بنے گا بیف بوٹی فرائے مسالہ بیف بوٹی فرائے مسالہ اب آپ کی مرضی اگر آپ کے پاس مٹن ہے بولنے ساپ مٹن سے بنا لو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شو کا آغاز کرتے ہیں آج ہم نے جو جوڑا پہنا ہے بس سیلٹ ایکس کا ہے آج میری شو پس سیلٹ ایکس بھی ہے اور یہ خوبصورت سا جوڑا یہ ان کی نئی کلیکشن چوبیس آگسٹ کو لانچ ہو رہی ہے تو آپ ان کا جو ہے www.salatexonline.com پہ جا کے آپ ابھی اسی وقت اپنی بکنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں بکاوز یہ بھی بکنگ ان کی سٹارٹ ہو چکی ہے یہ ان کی نئی کلیکشن ہے زید یو آر ای کے نام سے ٹھیک ہے اور کیمت اگر آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے اتنا فل بیوٹیفل امروید ورد جوڑا بیوٹیفل مٹیریل اف شیفون دوپٹا ایس اونلی فور ٹوینی سکھ ہندر این فیفٹی روپیز آپ چھوچیں چھوٹی سو پچاس میں آپ کو کیا ملے گا آج کے زمانے میں اگر ہم پیاز آج میں اپنی گروسری کرنے گئی تھی اگر ہلکی چھوٹی موٹی سبزی بھی لینے جاؤ تو وہ بھی دو ہزار کی آتی ہے اتنا زبندرس آپ کو 3 تیز جوڑا سالتیکس دے رہا ہے چھوٹیس سو پچاس روپیہ میں تو آپ جلدی سے جائیے اور آن لائن اس سے پہلے کہ یہ خوبصورت سے آپ کو میری چوئیس اچھی رکھتی ہے اس سے پہلے کہ یہ ختم ہو جائے آپ جائیے www.selatexonline.com پہ جا کے اور یہ جوڑے کی بکنگ کرائیے ان کے پاس پانچ ڈیزائن ہیں ان ٹین بیوریفل کلرز تو آپ جا کے دیکھئے اور یہ خریدئے اور آج کا سوال بھی ہے جس سے جو آپ کو جتائے گا این ایکس کا یہ ڈیلکس چوپر اور سیلٹ ایکس کے جوڑے سوال ہم آپ سے بہت ہی ایزی کر رہی ہوں کیک بنانے کے لیے تین مین انگریڈینٹ کیا ہوتے ہیں کیک بنانے کے لیے تین اجزہ جو مین ہیں جس کے بغیر کیک نہیں بن سکتا وہ بتا دیتے آپ ٹھیک ہے چلے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں نے تھوڑا سا کام کر کے رکھا تھا اسی لیے کہ آج کھرن ہے شوپے تو جلدی جلدی ہم اپنا کام نمٹائیں گے اچھا ڈرائی انگریڈینٹ میں نے چھان لیا کیا لیا تھا ڈرائی انگریڈینٹ میں دو کپ میدہ ڈیرڈ چائے کا چمچ بیکنگ پاور دو کپ میدہ اس ایٹ آونس میدہ اس میں میں نے ڈیرڈ چائے کا چمچ ہیپڈ بیکنگ پاورڈر ڈال کے اس کو چھان لیا چار انڈے ہیں میرے پاس یہ میں نے بٹر ملک بنا لیا آدھا کپ دودھ میں میں نے ایک کھانے کا چمچ سرکہ ڈال دیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں میرے پاس آٹھ آونس یا دو سو گرائم مکھن ہیں اور آٹھ آونس چینی ہیں ایک کپ پسیدی ان دونوں کو میں جاری ہوں بیٹ کرنے ہیں اچھی طرح سے اس کو ہم بیٹ کریں گے بٹر اور شگر کو جب تک کہ یہ کریمی ہو جائے گا جب یہ کریمی ہو جائے گا تو میں اس میں کیا ڈالوں گی انڈے ایک ایک کر کے چار انڈے ہیں ایک چاہ کھا سمجھ دیکھیں کسنا اچھا دیتر گیا سکار انڈے سکار انڈے ہیں سکار کیسرے کیسرہ 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 محطور کے ساتھ ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی آپ دیکھو بنیلا ایسنس ڈال رہی ہوں ایک سے ڈیرڈ چائے کا چمچ فیو دروپس آف یلو کلر اب تھوڑا سا اس کو ایک منٹ بیٹ کرتی ہوں سٹاٹ کروں گی ڈالنا ڈیرڈیڈیانس دیٹس میڈا بیٹن پاوڈر تھوڑا یہ پھر بٹر ملک سٹاٹنگ و میڈا اینڈگ و میڈا آپ دیکھتے ہوئی جاؤ بکاوز یہاں پہ وقت آ چکا ہے ایک منٹ دے دولتا آپ سفت میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں آپ دیکھتے ہوئی جاؤ خوش چیزوں سے سٹارٹ کر رہی ہوں یہ دالا بٹر ملک دالا ٹھیکے پھر خوش چیزیں دالی پھر بٹر ملک دالا اسی طرح انڈ کریں گے میڈے سے سٹارٹ میڈا میڈے میڈے ملتے ہیں آپ سے دیکھتے ہو ہمارا کیک آون میں چاہ چکا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے بیک کرنے رکھا ہے ایک سو اسی ڈگری سینٹیگریڈ پہ تقریباً ٹھوٹی فائف سے فورٹی منٹس ٹھیک ہے جلدی سے زیادہ ٹائم نہیں لگا ہوں ہی فٹا فٹ ریکاپ دے رہی ہوں آپ کو آٹھ ہاؤنس مکھن لیا تھا دو سو گرام اس میں آٹھ ہاؤنس پی سی بی چینین کیسٹر شگر ایک کپ ڈالی اور اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیا جب تک کہ جب تک کہ وہ کریمی سا فلفی سا لائٹ سا ہو گیا چار انڈے توڑ کے رکھ لیا تھے ایک انڈہ ڈالا بیٹ کیا دوسرا ڈالا بیٹ کیا تیسرا ڈالا چوتھا ڈالا انٹرولز پہ بیٹ کرتے جائیں اور ڈالتے جائیں آدھا کپ مجھے دور چاہیے جس میں ایک ٹیبل سپون سرکہ ڈال کے میں نے بٹر ملک بنا لیا تھا دو کپ میں نے میدہ لیا تھا آٹھ ہاؤنس جس میں میں نے ڈیرڈ چائے کا چمچ بیکنگ پاودر ڈالا تھا اور اس کو چھان کے رکھ لیا اب انڈے چلے گئے اس میں ایک چائے کا چمچ وینل ایسنس ڈالا اور فیو ڈراپس آف یلو کالر ڈالا اس کے بعد میں میں نے سٹارٹ کیا ڈرائی انگریڈینٹ سے ڈالنا یعنی میدہ اور بیکنگ پاودر جو چھان کے رکھا تھا وہ تھوڑا سا ڈالا بٹر ملک ڈالا مکس ہو گیا پھر میدہ ڈالا پھر بٹر ملک ڈالا اسی طرح سٹارٹ کیا تھا میدے سے اور ختم بھی کروں گی میں میدے پہ بیچ میں جائے گا بٹر مل سب کو ساتھ بیٹر روک دو جب سب کچھ ختم ہو کیا اچھی طرح سے ہر چیز فولڈ کر دی گریسڈ لوف پان میں اس کو ڈالا اور 40 منٹس کے لئے رکھ دیا ہے میں نے 170-175 ڈگریس پہ ٹھیک ہے آ جائیے اچھا یہ دیکھ دیجئے کرامل ساوس کوئی سی بھی بٹر بٹر سویٹس لے لیجئے پندرہ لئیے میں نے اس میں کریم ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون ٹیٹرہ پیککی کریم دو ٹیبل سپون اور ہلکی آنچ پہ بس چھوڑ دیجئے اس کو یہ جب کیک بہاڑ نکلے گا کیک کو بہر ٹرن کر کے یہ ہم اس پہ ڈوزل کریں گے آپ سوچو کتا مزی کا ہوگا ٹھیک ہے اوکی اب آتے ہیں ہم اپنے بوٹی مسالہ فرائے پہ مجھے چاہیے منڈیال کا پامیس آلیب آئل ہاف کپ یہ پیکٹ ان پروڈیوس ہوتا ہے اسپین میں جب بھی آپ یہ خریدنے جائیں اس کے دبے پہ اوپر یہ سٹمپ دیکھ کے خریدی جگہ ہاف کپ منڈیال یہ تھرٹی پرسنٹ لیس یوز ہوتا ہے آئل اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو اسلام مبارک خیر مبارک آپ دونے اچھی دعا کرائیں کہ آنکھوں میں آنکھوں آگایا آپ ہر ہفتے اچھی دعا کراتی ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے دعا کریں اللہ قبول کر لے آمین بس اور آپ کو سوائی کا جواب دوں تھوڑا سا کیوں پورا دیجئے بولیں وہ جہے مین انگریز ہیں جہے میدہ بیگنگ پوڑر بیگنگ پوڑر بیگنگ پوڑر بیگنگ پوڑر اب دیکھیں کیا ہوتا ہے بہت شکریہ اچھا جی بوٹی فرائے مسالہ کے لئے ہمیں بوٹیاں چاہیے بیف کی بغیر ہڈی کی ہاف کے جی چھوٹے چھوٹے پیسز میں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے ہاف کپ تیل لے لیا تیل میں ہم ڈالیں گے پیاز موسیقی آپ اگر میری طرح جوڑا جیتنا چاہتے ہیں تو آپ جلدی سے سوال بد کا جواب دیجئے اور آپ اگر آرڈر بھی کروانا چاہتے ہیں تو جائیے جلدی سے آر لائن جا کے آپ آرڈر کر سکتے ہیں اس کا جو وہ ہے ان کا فیس بک پہ ویب سائٹ ہے www.celitexonline.com یہ دیکھیں کیا سوس بن رہی ہے یہ دیکھیں easiest way to make caramel sauce میکرو میں بھی کر سکتے ہو موسیقی میں نے بند اس لئے کر دیا ہے چولا کہ کیک تو ابھی نہیں ہے نا جب کیک ہو جائے گا اس کو مجھے دوبارہ سے رکھ کے کوک کرنا پڑے گا تاکہ یہ میلٹ ہو جائے جمیں نہیں اس لئے میں نے بند کر دیا ہے اچھا بوٹی مسالے کے لئے آپ کو پیاز راؤن کرنی ہے ہلکی سی ساتھ میں آپ اس میں ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ ادرک کٹاوہ چاپڈ یہ ادرک اور یہ ایک ٹیبل سپون لسن ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں آپ کو ڈالنی ہے چاپڈ اس سلام علیکم سلام اس سلام علیکم سلام تم کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے اللہ کا بہت شکر پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ مین انگریڈینٹس کی جو ہوتی ہیں وہ میدہ ہوتا ہے چینی ہوتا ہے انڈے ہوتا ہے بیکنگ پاورڈر ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس صحیح اور آپ کی ریسپیز بہت اچھی ہوتی ہیں کوئی بھی ریسپی بھی ہماری ایسی نہیں ہوتی ہے جو وہ وہ میں اپنے ہس بہن میں رہتے ہیں ان کو کوئی بھی چیز اگر بنوانی ہوتی ہے تو میں ڈائریکٹ آپ کی ریسپیز دے دیوں ان کو وہ ہوتاں کھوکنگ کرتے ہیں وہاں جی وہ وہاں پہ کھوکنگ ان کو کوکنگ کے شوق ہے بہت نا تو میں ڈائریکٹ ان کو آپ ہی کی ریسپیز دیتی کیونکہ آپ کی ریسپیز آنس بند کر بندہ 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 سکتا ہے بیتا اچھی بہت بیگ بہت بہت میں آپ کو بہت پہلے سے جانتی ہوں اچھا میں جانتی ہوں گی زیبون نسا کو کون زیبون نسا جی زیبون نسا جو رہتی تھیں جمشید روز میں اچھا بہت اچھی طرح میری نندوں کی دوست تھی وہ جی 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 میں ان کی پانجی ہوں اچھا ٹھیک ہے سمجھ گئی تھانک یو بیٹا بہت شکریہ آپ نے کال کی خوش رہیے اچھا جی اب میں نے ادرک لسن ڈال دیا پیاز ڈال دی اب مجھے اس میں ڈالنا ہے تھوڑا سا ایک کھانے کا چمچ جتنا مکس سابت گرم مسالہ ایک بڑی لائچی ایک دالچینی کا ٹکڑا تین چار کالی میرچ تین چار لانگ ٹھیک ہے اور دو چھوٹی لائچ بڑی لائچی ہے ادرک لسن چاپ چلا گیا پیاز چلی گئی ایک تیسپون سابت گرم مسالہ چلا گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں میں اس میں شامل کروں گی بیف بیف ٹالوں گی اس لئے بتا رہیوں کہ یہ ایسا نہ ہو بریک آ جائے آدھا کلو آ گئی نا دیکھا آدھا کلو بیف چاہے گا یہاں پی میرے پاس ٹماٹر رکھے ہوئے ہیں چاپر کیے ہوئے تین اگر اور دہی رکھی بھی ہے آدھا کپ ٹھیک ہے یہ تین چیزیں جائیں گی اس میں گوشت ٹماٹر چاپر کیے ہوئے آدھا کپ دہیں گے اس میں ڈال کے ذرا سا بھون بھی ہوں دو تین منٹ دو کپ پانی ڈال کے اس کو گلنے کے لئے چھوڑ رہی ہوں پھر جو کچھ ہوگا بعد میں ہوگا ٹھیک ہے پریشان نہیں ہوں واپس آ کے سمجھا دکھوں ایک دفعہ پھر دیکھتے رہیے ایبنگ میں شریر دو کم بھرک میں نے اس میں بوٹی دیا اچھا آئیری کر دیا میں نے کہا دیا آدھا کپ دیا منڈیاال کا پامی سولے بھائی اس میں میں نے ایک کپ سے سوا کپ بھر کے بڑی پیاز چاپ ڈال دی اور ساتھ میں ایک کھانے کا چمچ ادرہ کے کھانے کا چمچ لسن ڈالا اور ایک کھانے کا چمچ مک سابت گرم مسالہ ڈال دیا اور اس کو اتنی دیر فرائی کیا کہ آپ کی تو پیاز ہے وہ ہلکی سی بہت معمولی سی بادامی ہونی شروع ہی تھی براون نہیں کر لی ہے ٹھیک ہے میں نے اس میں گوش ڈال دیا بوٹیاں بوٹیاں ڈال کے دو منٹ ہاتھ سے دو منٹ چلایا بھونا اور پھر اس میں تین چاپرائز ٹماتر اور ایک کپ دہین ڈال کے پھون کے ایک کپ پانی ڈالا اور اس کو گرنے کے لیے ایک کپ ڈالا ہے جو سپیشر کوکر میں ہے اگر آپ پتیلی میں بنائیں گے تو تین کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے جب یہ ہاف دن سے تھوڑا زیادہ ہوگا میں اس میں نمک ڈالوں گی لال مرچیں ڈالوں گی ہلدی ڈالوں گی سارے جو مسالیں وہ باقی ہیں وہ لے گا ہری مرچیں جائے گی بادیان کا پاوڈر بادیان کے سواہرہ بادیان کا جب پھول ہوتا ہے اس کو پیس کے دار میں ہو جائے گا ٹھیک ہے آجائیے ہیدر آبادی چکن یخنی دریانی مرچیں بارہ ٹکڑے پتیلی نہیں ڈال دی جائے ٹھیک ہے جتنا کچھ لکھا ہے سب اسی میں ہی جائے گا دہین ایک سے سواہ کپ میری تقریبا سواہ کپ تھی ٹھیک ہے بہترین برطن ہے آپ کو پوچھتے نا کونسا برطن خریدے ہیں تکریلے خریدنا ہے کونسی کالٹی ہے شیف کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہم نے لے لیا اور اس میں دہین ڈال دی ایک سے سواہ کپ لال پیاز ایک کپ تھوڑی سی بچاؤں گی اوپر کے لیے لال مرچوں کا پاوڈر ایک کھانے کا چمچ بھر کے چیف خوب مزی کی ہوئے گی ہیدر آبادی دریانی خرید حلی حلب حب 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 گرم مسالہ پاؤڈر ون ٹی سپون ہیٹ یا ہاف ٹیبل سپون دہی ڈال چکیوں لیمن جوز بہت سارا ہے چاہ ٹیبل سپون ٹھٹی ٹھٹی مزی کی ٹھٹر کپ لیمن جوز چڑھا گیا ادھرک لسن کپیز دو میزن سپون نمک ون ٹیبل سپون صدف السلام علیکم اللہ کا بہت شکر اپا مجھے بہت اچھی لگتی ہے میں نا سو پانچ مجھے تیوی لگا کے بیٹھ جاتی ہوں کہ آپ کا شو سب لگے گا سب میں دیکھوں گی بہت مجھے اپنے سو بہت اچھا لگتا ہے بہت شکریہ بیٹا بہت شکریہ ابھی دو دن سے میرے چینل نہیں آرہا تھا مجھے تیوی اچھے نہیں لگ رہا تھا میں نے بولا لگائیں ہمارا چینل چلیں الحمدلی لا گیا نا ہاں ابھی آئے چلو اللہ کا شکر اور آپا میں سوال کا جواب دینے چاہوں گے دیکن پاؤڈر میدہ اور انڈے بٹر بھی ہے لیکن انڈے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا نوٹ کر لیا بہت شکریہ بیٹا جیتے رہیے خوش رہیے یہ دیکھیں اچھا میں نے اس میں کیا کیا ڈالا ہے ملگی لیے ایک کلو بارہ ٹکڑے کرا کے اس میں ڈال دیا ڈال دیا ایک کپ پیاز ایک سے سوا کپ دہلی حلدی ہافٹی سپون لال ملچوں کا پاوڈر ایک ٹیبل سپون بھر کے گرم مسالہ پاوڈر ایک چاہے کا چمٹ دہین ایک کپ لینن جوز کٹل کپ یا پانچ ٹیبل سپون ادرک لسن دو ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون اب میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں ہری ملچیں چار ادر ہرہ دھنیا دو ٹیبل سپون اور پودینہ ایک ٹیبل سپون یہ ساروں کا مسالہ پیس دیا ہے ہری ملچ ہرہ دھنیا اور پودینہ یہ ہرہ مسالہ ٹیبل سپون ٹیبل سپون ٹیبل سپون یہ ڈال دیا اوکے اب یہ نیر سپون اب یہ میرے پاس ہے ادھر یلو کلر زافران اس میں ہم ڈالیں گے دودھ آدھا سے تین چوتھا ہی تا ٹھیک ہے یہ چکن ہو گئی ہے میری مجھے یاد نہیں ہے کسی نے دیکھا تھا میں نے نمک ڈالا ہے ڈالا ہے اوکے پھینکی اچھا اب میرے پاس یہاں چاول ہیں تین پاؤ یعنی ساڑھے سات سو گرام نمک اور سابت گرم مسالہ کالا زیرہ اور یہ سب دال کے بوئل کیے ہاف دان اور یہ آج میں نے لیا ہے سیلا چاول ٹھیک ہے اور یہ ہاف دان ہے سب کچھ ڈالائیتے ہیں اس پتہ اور سب کچھ سارا گرم مسالہ داکھتے ہیں جی ایک ملت پہ تک دو میرے دو میرے اچھا اب مجھے آئل ڈالنا ہے آدھا کپ تین چوتھا ہی کپ ہے لیکن میں نہیں ڈال رہی ان کا کہنا ہے 30% لیس یوز کرنا ہے سب بس ہم نے آدھا کپ یہ ڈال دیا میں نے لال پیاز جو بچائی تھی گو ڈال دیو دودھ اور زافران دودھ اور زافران السلام علیکم ہلو ساری مسیس سمین ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب میں اس کو جا رہی ہوں دم پہ رکھنے آپ لوگ چلیے بریٹھے کے آگے 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 اور یہاں پہ الحمدللہ ہماری تین ریسپیز تخریباً کمپلیٹ ہو چکی ہیں میں بوٹی مسالے کا چولہ میں نے بند کر دیا لیکن میں بوٹی ہاف گل چکلی ہوگی جب بوٹیاں ہاں ہاں دی گل جائیں تو اس کو میں کھول کے اور آپ جو اس کی باقی چیزیں وہ مجھے اس میں ڈالنی ہیں کیا کیا ڈالے گا اس میں آپ کو میں بتا دوں دیکھیں ہیں بادیاں جائے گا یہ بہت زیادہ ہے میں چاریوں میں ایک ساتھ سب کچھ آپ کے سامنے نکال دوں پوٹی ٹی سپون جائے گا بادیاں اس کے بعد نمک ایک چائے کا چمچ ڈیرڑ چائے کا چمچ لال مرچوں کا پاودر ہاف ٹی سپون حلدی لال مرچوں کا پاودر ڈیرڑ چائے کا چمچ ٹیک ہے ہی مرچیں جائیں گی اد رکھ جائے گا سابت گرم مسالہ ہم ڈال چکے ہیں اس میں اور سفید زیرا جائے گا سابت ہاف ٹی سپون کیومن سیڈ ہاف ٹی سپون بس اس کو میں کھولوں گی جب پریشر ڈاؤن ہو جائے گا اس کا یہ سارے مسالے ڈالوں گی اور پھر واپس سے اس کو گلنے کے لئے رکھیں گے دس منٹ کے لئے اور پھر اس کے بعد میں بس اس کو ہم کھولیں گے ذرا سا بھونیں گے ہری مچے ہرا دھنیاں لمبائی میں کا ٹیزی اد رکھ جائے گا ریڈی ٹیک ہے یہ دیکھو کیرامل سوس اور یہاں پہ ہم نے یہ اخنی پلاو کو رکھ دیا ہے فورٹی منٹس بعد شو ختم ہونے سے دس منٹ پہلے میں اس کو کھولوں گی اچھی طرح سے پورا مکس کرنا ہے اور ساف کرنا ہے ٹیک ہے یہ بھی ہو گیا ہے کیک جاریوں نکالنے کیک بھی ہو گیا ہے ہلا سوٹ اس سلام علیکم اس ہم قبار اسلام کیسی آپ آپ اللہ کا بہت شکر احسان الحمد للہ آپ کی ریسپیس بہت ضبر رہتا ہے ایسی طرح ہی میں بہت سے چیزیں ریسپی سے بنایتی رہتا ہے جو آپ کچھے پونے دو ہفتے مسائل لیں مسالہ وی بنایا تھا مسالہ اچھا ہے کیسے بنا؟ بہت اچھا تھا الحمدللہ مجھے سوال ہے s problema کہ یہاں کہ کیکes کچھ بناتے ہیں تو اسитی لئے remain ingredients کے حضور چیز میڈا خطین ہوتا ہے ٹھیک ہے بٹر چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے بیکنگ پاورڈر ہے مین چیز ٹھیک اور چینی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اللہ حافظ یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈال دیا سب کچھ اوہ الحمدللہ ہم نے کھول لیا تھا پانی سوپ گیا ہے شکل میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں اور میں اس کو واپس سے جلا دیوں اور اس کو بھوننا ہے دیکھ لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھی طرح سے اس کو بھوننا ہے اگر نہیں گلا ہوگا میں اور پانی ڈال کے اس کو چھوڑ دوں گی بہترین گل گیا ہے لیکن تھوڑی سی میرا خیال سے میں پانچ منٹ اس کا وزن وہ لگا ہوں گی بیٹ لگا ہوں گی بس پانچ منٹ کے لیے اس کو بند کرتے ہیں جی بولیے جی بولیے اس سلام علیکم رکسانہ جی رکسانہ السلام علیکم اللہ کا بہت شکر اللہ آپ کو کچھ کرے آپ آس کرے ہر ایسی تھی ٹائے کرتی ہوں آپ کی دل سے دعا کرتی ہوں آپ کو تینکیو آپ آپ کے سوال کا جواب دیں گے جی دیجئے دیکھیں پونڈر دا چینی ونیلائے سن ٹھیک ہے نوٹڈ بہت شکریہ اللہ حافظ بیٹا جیتے رہی ہے خوش رہی ہے اچھا جی اب میرے پاس کوئی کام نہیں ہے کرنے کو سب کچھ ہو چکا ہے کیک نکال دیا ہے میں نے جیسے کیک تھنڈا ہوتا ہے اس کو اوور ٹرن کرتی ہوں آپ کے سامنے آئیں گے بریک سے تو اس کے اوپر یہ میں بس ہلکا سا دریزل کرنا ہے پورا کیک کور نہیں کرنا ہے تھوڑا تھوڑا دریزل کرنا ہے وہ سیٹ ہو جائے گی تاکہ اس پر چپک جائے گی اور یہ بی بس ہو جائے گا دس منٹ میں جب تک آپ بریک لے کے آئیں گے اور بریانی ہوتے رہے گیا اور کرن بھی آ چکی ہیں تو بریک سے آئیں گے آپ کرن کو بلا کے ستے دیدہ اسلام علیکم ویلکوم بیک ایونگ ویت شیرین میں میں ہوں کرن اور میں کیوں آئیں ہوں آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جب بھی سیلی ٹیکس کی کوئی نئی کلیکشن آتی ہے تو میں حاضر ہو جاتی ہوں شیرین اپا کے شوپے اسلام علیکم شیرین اپا علیکم کیسی ہیں الحمدللہ کہاں غائب ہیں زمانہ گزر گیا ایک ہی چالنگ پہ ہیں لیکن نظر ہی نہیں آتے ہم آپ کے دلوں میں بسے ہیں الحمدلہ ہاں جی تو آج زیڈیور کلیکشن سیلی ٹیکس کی یہ نئی کلیکشن ہے جس کا لانچ 24 آگست کو یعنی کہ سارٹ ایکو ہونے جا رہا ہے بٹ میں آپ لوگوں کو یہ بتانے آئی ہوں کہ اس کے پانچ مختلف جو ڈیزائنز ہیں وہ پری بوکنگ کے لیے شروع ہو چکے ہیں سیلی ٹیکس آن لائن ڈاٹ کام پر جائیے زیڈیور کی یہ جو کلیکشن ہے یہ بہت ہی لگشوری کلیکشن ہے یہ پرنٹڈ اینڈ ایمرویڈ کلیکشن ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں شیرین اپا کا بھی ڈریس آپ نے دیکھا تھوال دو شو اور شیفون ڈپٹا ہے پرنٹڈ شیفون ڈپٹا فرنٹ ایمرویڈری اب میں زرہ سا یہ اگر دیکھیں آپ اس کی اتنی حسین ہے وہ باتک پرنٹ ٹائپ نہیں ہوتا اس سرہاں کا پرنٹڈ ہے فرنٹ پر آپ کو ایمرویڈری ملے گی اور فابرک is excellent اور پرائز آپ کو پتا ہے ویری ریزنبل ویری افوردبل زیڈیور کلیکشن کی جو پرائز ہے 3 پیس جوڑے کی that's 2650 دو ہزار چھے سو پچاس میں آپ کو مختلف پانچ ڈیزائنز مل رہے ہیں جو کہ دو شیف میں آویلیبل ہیں یعنی کہ دس کلرز کی آپ لوگوں کے پاس چوئیس ہے اگر اچھی طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی salitexonline.com پر جائیں گے آپ لوگ بیکھ لیں گے ان کی کلیکشن پلس 24th کو لانچ ہے پری بوکنگز شروع ہیں شرینا پا آپ کھانا نکال رہی ہے جی میں نے ایک چیز کیے بوٹی مسالہ میں اس میں دیرڈ چای کا چمچ بھناوا کھٹاوا دھنیا دال لیا ہرا دھنیا ڈالا ہے بھناوا وہ دھنیا ڈالا ہے اور ہری مچے ڈالی ہے ڈالی ہے ٹھیک ہے یہ سب کچھ ڈال کے زرا سا بھنا ہے now i'm ڈشنی ڈاوٹ چھے آپ دش میں نکالے میں جب تک آج کیونکہ سیلیٹریکس اتنا کچھ کر رہا ہے اپنے کسٹمرز کے لیے اور یہ جوڑے بائدو وے انسٹیچڈ بھی آویلیبل ہیں آن لائن اور سٹیچڈ بھی آویلیبل ہیں آپ کی مرضی ہے آپ جس طرح بھی چاہیں امیزنگ سٹیچنگ جو کیٹلوک میں جو آپ آن لائن سیلیٹریکس آن لائن ڈالاوٹ پر جا کر جب آپ چک کریں گے ان کے دزائن اور سٹیچڈ کیے موڈلز میں پہنے میں اگزاکلی اسی سٹائل سے آپ کو سٹیچ کیے ملیں گے ان ریزنیبل اور ویری افوردابل پرائز اس کی ایک اور کلیکشن کا میں جو پانچ مختلف دزائن اس کے زیڈیور کے یہ پلین ڈائیٹ کیمبرک کی پانس ہیں پلین پانس ہیں اور بیوٹیپل یہ جامنی کلر ہے جو کہ ای تنک یہ بیک ہے یہ ہر ایک کا ایک فیوریٹ کلر ہوتا ہے سپیشلی یہ ڈینرز وغیرہ میں اتنا کوئی حسین لگتا ہے اسی کلر کی ڈارک لپسٹک لگائیے یہ شیفون پرینٹڈ دوپٹا آپ کو ملے گا پلس یہ اس کا فرانٹ پرینٹ وید امرویڈ یہ دیکھ لیجے ایکسیلن جی یہ میں پکڑ لیا یہ ایسا ہے کیسا ہے زبردست ہے 2,650 آپ کو یہ کلیکشن ملے گی 24th کو 2,650 yes only and Shirin آپ مٹیریل تو ایسا ملائی نہیں ہوتا بلکل ویسا آپ کو زرا ایساس نی ہوگا کہ آپ نے کوئی hevi جوڑا پینا ویلون بے ترین quality کا لون ہے how is the material Shirin آپ اور فیبرک آپ کو بہت زبردست ایسا ہے نی بہت نی نی بہت سیلی تکی بہت ساری اناؤنسمنٹ مجھے آج کرنی ہے ایک تو فور ویری فرس تائم سیلی تکیس اپنی بلاک این وائی رینج اس نی نکالی ہے ابھی میں کتلوگ بھی آپ اس کی نئی کلیکشن چیز کر سکتے ہیں اس کو اس کی جو پرائیس ہے یہ 3 پیس جوڑے ہیں پہلے آپ دیکھ لیجی سو پیٹی سی پیٹی سی 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 بھائی کلیکشن بھائی کلیکشن ہے ان فاکت ان کی اور بھی کلیکشن ہے بھائی کلیکشن میں تو ایک آپ کو کھول کے دکھا رہی آپ لوگ sally trex online dot com پر جائی آپ کو ان کی black and white collection بھی دیکھیں ستاروں کے ساتھ ہے سیکوان very formal آپ نے جس طرح بھی پہن ہے اس کو آپ پہنیے بہت ہی decent اور یہ شفون دپٹا حسین امبرویڈری کے ساتھ اچھے اس کی جو پرائیس ہے that's 3,000 250 کیونکہ یہ بہت formal collection ہے ان کی اور بہت دائی فیب بہری شرٹ یہ دیکھیں ان کی 3,000 250 ان کی اور بھی ان کے پاس ورائیٹی ہے بلاک ان وائی کی یہ دیکھیں سیکوان سورک ہوا وائی گی بہری ریچ لک اور بیو بیو فی بیو بیو فی لون کا استعمال کیا گیا تو یہ یہ بھی جتنی بھی اپ ڈیٹس اگر آپ کو چاہیے سیلی ٹیکس کے حوالے سے آپ کو ان کے سوشل پیجز کو جوائن کرنا ہوگا فیس بک پہ جائیے سیلی ٹیکس ڈوٹ ایمرویڈ فیبرک کے نام سے ہے انسٹا پر ہیں یہ لوگ سیلی ٹیکس کروڈنگ کے نام سے آپ کو تمام ملتی رہنگی اور بہت ساری چیزیں ہم بریک پہ تو نہیں جا رہے نہیں نہیں اچھا ایک اور چیز بتا دیتیو ان کی پرت Casual پرت collection last time بھی میں جب آئی تھی شرین اپا کے شو پہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تا مختلف دزائن سے ان کے Casual پرت میں نکلتے رہتے ہیں پہلے انہوں نے لگجوری پرت نکالی تھی وچ بیوٹی فل کلیکشن وہ بھی ساری online آویلیبل ہے فور international کسٹما آز وچ اس کی پرائیس ہے اس اس کے پرائیس 2395 دو ہزار تین سو 95 پچانوے پچانوے میں آپ کو دیجیل پرنٹ کی کورتی سلا سلا اور amazing سٹیچ بائی دو با اچھی ترپائی ہوئی ہے جیسے کہ ہم خواتین کو پسند ہوتا ہے کہ یہ جھول نہ آئے اس طرح کا کچھ نہیں یہ دیکھیں امرویڈری کیا ہوا نیک ہے امرویڈ سلیوز ہیں پرنٹ دیجیٹل پرنٹ کی یہ اس کا بیک ہے اور اس طرح کی اور بھی کرتیز ہیں اور مختلف سائزز ان کی نئی کلیکشن زیڈیور میں سے سیلیک کر سکتے ہیں ان کی بلیک ان وائٹ کی رینج دیکھ سکتے ہیں ان کی کاشوال پریٹ دیکھ سکتے ہیں اور اب بریک کے بعد میرا خیال سے میں ان کو کتلاگ دکھاؤں گی پانچ مختلف ڈیزائنز زیڈیور کے تو بریک کے باتے پر دکھاتے جی جناب بلکم باک دیکھ رہے ہیں مچھرین اور یہاں پہ ہماری ہیڈربادی یخنی یعنی الحمدللہ رہی ہو ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے نکالنا ہے بافت مسالہ بنائے مکس کریں اچھی طرح بایل اینڈے رکھنا چاہے ہیں بایل اینڈے رکھ دیجے لیکن ہر چیز بھی بایل اینڈے اچھے نہیں رکھتے ہیں کیونکہ it's up to you آہ فرائی آلو ڈال دیجے اس کے اندر جب آپ آلو بڑے بڑے موٹے موٹے پیسے کٹ کے فرائی کر لیجے اور پھر جب آپ چاول ڈالنے سے پہلے آلو ڈال دیجے گا دیکھیں ذرا سی بھی نہیں لگی ہے کیا خوشبو ہے م started کچھ著 پتیلی م gingی کچھّ کینے شریعتا کچھ پتیلی меньше ہی رہی کچھ پوراری کچھ پوراری ڈال También کچھ کچھ پورتس چلے شرین آپ پہ لے آئیں تو پھر میں زرہ کلیکشن دیکھیں یا میں دکھا دوں آ گئے جی اچھا جی جی اب ہم آ گئے آپ کے پاس اب آپ اس کو میں تھوڑا سا سائد کر دیکھتی ہوں بہت ساری چیزیں میں نے آج آپ کو دکھائی ہے سلی ٹیکس کے حوالے سے اچھا سلی ٹیکس کی نئی زیڈور کلیکشن ٹویٹی فورت کو جس کا لانچ ہو رہا ہے پری بوکنگ شروع ہیں پانچ مختلف ڈیزائنز ہیں اور ہر ڈیزائن کے دو شیدز ہیں ایک آپ کو یہ ملے گا شیفون ڈو پٹا ہے ہر ایک کے ساتھ پرنٹڈ شیفون ڈو پٹا ہے پرنٹڈ اور امرویڈڈ آپ کو ملے گی ایک یہ وہ کلر ہے جو میں نے آپ کو کھول کر دکھایا تھا ٹری پیس یہ لگشری کلیکشن کی جو پرائیس ہے that's only for two thousand six fifty اب آپ کے اوپر ہے آپ stitch prebook کروا سکتے ہیں آپ unstitched لے سکتے ہیں کسی کو گفت دینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں plain ڈائیٹ کی اپ کو یہ مٹیری ملے گا for pants اور ایک یہ کلر کمبینیشن ہے بیج کے ساتھ ہے and black ایک تو شیرین اپر نے پیناوا ہے اچھا یہ ایک کاسنی کے ساتھ بیج ہے انہوں نے زیادہ تر بیج اور یہ اردی ٹون کے ساتھ کھیلا ہے light and dark کمبینیشن رکھا this is a beautiful yellow collection یہ بیکھیں اس کے back پہ بہت اچھا یہ بہت اچھا یہ بہت اچھا یہ بہت اچھا ہے ایک یہ ہے back پوری آپ کو پرنٹڈ ملے گی front پہ آپ کو پرنٹ اور امرویڈد front ملے گا دو ہزار چھے سو پچاس میں it's I think an amazing deal اور سیلیتیکسونلین.com پر میں نے آپ سے کہا کہ جتنی بھی یہ وہ ہے جو میں نے پہناوا ہے سیلیتیکس کچھ نہ کچھ نیا لے کر آتا رہتا ہے پلس ان کی جو ریٹیل سٹور ہے وہ بھی بہت جل کھلنے والا ہے ویسے تو 24th august کے بات یہ تمام کلیکشن آپ کو nationwide بڑے بڑے stores میں available ہوگی but ریٹیل سٹور کب کھل رہا ہے اس کے لیے ان کا facebook page ہے اسے like کیجئے سیلیتیکس dot embroidered fabric کے نام سے break ہے جان اور یہ recap break ہے اگر آپ سے کوئی چیز مس ہو گئی ہو آج کی تو اس کو چل کے آپ recap کو follow کر لیجے ورنہ آج کشو رات دو بجے بھی repeat ہوگا اور کل صبح 9.30 ملتے ہیں آپ سے ملتے ہیں ملتے ہیں دیگر اجزہ تلی پیاز ایک کب پسی ہری مرچ چار ادد پسہ دھنیا دو کھانے 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 ترکیب ایک پین میں چار کپ پانی نمک گرم مسالہ کڑی پتہ اور کالا زیرہ شامل کر کے تھوڑا عبال لیں اب اس میں بھیگے چاول ڈال کر تھوڑی دیر پکائیں پھر چکن پر مرینیشن کے اجزہ لگا کر دو گھنٹے رکھ دیں اس کے بعد ایک پین میں پہلے ہرے مسالے اور تلی پیاز ڈالیں اب ان میں ابلے چاول دودھ زافران اور رنگ شامل کر کے 45 منٹ دھیمی آج پر دم دیں آخر میں مکس کر کے سرف کریں بوٹی فرائی مسالہ اجزہ گائی کا گوست آدھا کلو تیل آدھا کپ کٹی پیاز ایک کپ کٹا لیسن ایک کھانی 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 بادیان پاؤڈر ایک چھتھائی چاہ چمچہ بڑی ہری مرچ چھے ادد نمک ایک چاہ چمچہ اسی لال مرچ ڈیڑ چاہ چمچہ ہلدی آدھا چاہ چمچہ کٹا دھنیا چاہ 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 ایک پین میں تیل گرم کر پیاز براون کریں پھر ادھرک لیسن دو منٹ فرائے کریں اس کے بعد بیف کرنے تک پکائیں تیل اوپر آ جائے تو اس میں ہری مرچیں ہرہ دھنیا اور ادھرک چھڑک کر پیش کریں کیارمل پاؤنٹ کیک اجزہ مکھن ایک کپ میدہ دو کپ چینی ایک چاہ 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 کیارمل کینڈیز پندر آدھ ترکیف مکھن اور چینی پھٹ کر کریمی کر لیں اب اس میں ونیلہ شامل کر لیں پھر اس میں ایک کر کے انڈے ڈالیں اس کے بعد اس میں کھانے کا پیلا رنگ شامل کر میدے اور بیکنگ پاؤڈر کے مکس کر دیں اس میں بٹا ملک ڈالیں پھر اس مکس چاہ کو لوف پین میں شامل کر کے 35 منٹ بیک کر کے نکال لیں اس کے بعد اسے تھنڈا کر کے اس پر کیرامل سوس کے اجزہ مکس کر کے پھیلائیں اور 30 منٹ فریج میں رکھ دیں آخر میں پکھلی چوکلیٹ سے سجا کر پیش کریں کیرامل پاؤنٹ کیک اجزہ مکھن ایک کپ میدہ دو کپ چینی ایک کپ انڈے چار ادد کھانے کا پیلا رنگ ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ ونیلہ ایک چاہ کا چمچہ بیکنگ پاؤڈر ڈیڑھ چاہ کا چمچہ بٹر ملک آدھا کپ کیرامل سوس کے لیے اجزہ کیرامل کینڈیز پندرہ ادد کریم دو چتین کھانے کی چمچے پگھلی ملک چوکلیٹ سجانے کے لیے جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے ایک چاہی بروٹی فرائے مسالہ اور کیرامل پانککک ملک چوکلیٹ اس کے اوپر نہیں ڈالا بہت مٹھا ہو جائے گا صرف کیرامل ٹاپنگ ڈال دیوا اور صرف دریزل کرنی آپ اس کو لیگل نہیں کرنا ٹھیک ہے اور بہت جلد آپ لگ دیکھیں گے کہ آپا اس بریانی کے نام سے شرین آپا یہ بنایا کریں گے بریانی بہت مزے کیے اتنی کوئی زبردست خوشبو میں نے چکھا ایسی نا تھوڑا سا جو فلیور آیا ہے امیزنگ آپ پاس بریانی خالی ہم نے ادھر ادھر کی بریانی اب آپ پاس بریانی چلیں گی اچھا جی آج سلی ٹیکس کا بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائیں یہ تھوڑا سا سمب کروں گی کہ آپ سلی ٹیکس آن لائن ڈاٹ کام پر جب جائیں گے تو آپ کو ان کی جو کیجوال پریٹ ہے ان کی نئی کلیکشن وہ بھی آپ کو تمام ڈیزائنز مل جائیں گے آپ آن لائن بھی آرڈ کر سکتے ہیں اور یہ سٹچڈ کیجوال پریٹ کلیکشن ہے فور انٹرناشنل کاسٹماز اور ہمارے لوکل کاسٹماز اس کے علاوہ ان کی نئی زیڈور کلیکشن جس کا لانچ ٹویٹی فوت کو ہونے جا رہا ہے ٹو تالزن سکس کفٹی کی یہ جو آج میں نے پہناوایا اور جو آپ کو کیٹلوگ دکھائیے اور مزید دیکھنا چاہتے ہیں sallytexonline.com is the website آپ اس میں جا سکتے ہیں اور ایک چیز اور پہلی مرتبہ انہوں نے black and white اپنی exclusive لگشوری کلیکشن انہوں نے انسٹچ جو ہے وہ لانچ کیا ہے جس کا میں نے ایک جوڑا آپ کو دکھایا اور انہوں نے اپنے شوڑ پر مجھے کوئی بلیک سٹچ کروا کر دیں it's really nice آپ کے بہت کام آئے گا and it's only for 3,295 by the way یہ جو آپ جوڑا دیکھ رہے ہیں یہ ان کی پچھلی زیڈور کلیکشن ہے sallytex کی اور یہ جوڑا جو ہے یہ اب available ہے online کیونکہ اس کی بہت زیادہ demand آئی تھی ختم ہو گیا تھا انہوں نے آپ لوگوں کی وجہ سے restock کر دیا ہے تو آپ لوگ اسے بھی جا کر sallytexonline.com پر لے سکتے ہیں pre book کروا winner's کا آپ لوگوں کو انتظار ہوگا میرا خیال سے بہت زیادہ ھیک ہے winner's آج کے ہیں nx کا blender جیتا ہے sadaf from karachi sallytex کا جیتا ہے lubna from karachi sallytex کا جوڑا sana from karachi sallytex کا rabia from bhavlpoor sallytex کا parveen from ravalpindi اور sallytex کا جوڑا جیتا ہے zaybunin sanin from karachi سے آپ سب کو بہت بہت مبارک جی کرا ہو گیا ہو گیا جی میں نے تو سب کچھ آپ کو بتا دیا اور اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو بس صرف ایک چیز یاد رکھے گا sallytexonline.com پر جائیے تمام ڈیٹیلز جو پسند آرہا ہے دعاوں میں یاد رکھے جمعے کی رات ہے سورے کاف سورے جمع سورے سچتا اور سب کچھ آپ کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم جے اور ہماری پوری ٹیم کو کرن کو ہم سب کو دعاوں میں یاد رکھے کو بیٹیلز جو پڑھے جو پڑھیں گے اور اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی